اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کا پاکستان اور میں ہوں آپ کا میز باند بلال خانہ سب سے پہلے بات کی جائے گی جرائم پر قابو پانے کے لیے جو حکمت عملی بنائی جاتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہے یا پھر کبھی بیسو ثابت ہوتی ہے لیکن یہاں پر جنگ چھڑ چکی ہے اس وقت سوبہ سندھ کے اندر آئی جی سندھ کی اگر بات کر لی جائے غلام ناہی نیون صاحب کی یا پھر وزیر اداقل حسن کی بات کر لی جائے زیادہ حسن لنجار صاحب کی آپ اسی جنگ معلوم ہوتی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سوال اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جب آئی جی صاحب کی تائیناتی کا معاملہ تھا تو اس میں بظاہر طور پر نام کیوں نہیں دیے گئے تھے جس پر وزیر اعلیٰ سے سوال طلب کیے گئے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو تفصیلات موصول ہوئی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ وقت کی مولت مانگی ہے سینئر قیادت سے پاکستان پیپرس پارٹی کی غلام ناہی نیون صاحب کو سیٹ پر براجمان رکھنے کے لیے لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر ان شورٹ پرسائزلی میں آ جاتا ہوں اپنے مدے کے اوپر جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کراچی شہر جو کہ اس وقت ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی شہر سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وراثت کی بات آتی ہے تو کراچی شہر کس سیاسی جماعت کو یا کس کمیونٹی کو ورثے میں دیا گیا ہے اس پر بڑے سوالیاں نشان دکھائی دیتے ہیں بہت ساری سیاسی جماعتیں اس پر آواز اٹھاتی ہیں لیکن کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلیز کے اندر اس پر بات کی جاتی ہے لیکن وہ بھی بیسو ثابت ہوتی ہے یا پھر جرائم قابو کرنے کی بات کی جاتی ہے تو منظم طور پر جو جرائم ہو رہی ہیں اس میں تو ہمیں جو کردار ہے وہ پولیس آگے آگے نظر آتی ہے پیش پیش نظر آتی ہے لیکن اگر جرائم پر قابو پانے کی بات کر لیتے ہیں تو پولیس کئی نہ کئی پیچھے نظر آتی ہے چاہے وہ ریپیڈ ریسپونس فورس کی بات کی جائے چاہے وہ شائن فورس کی بات کی جائے چاہے وہ پولیس کے اندر انٹلیجنس یعنی کہ خفیہ طور پر معلومات حاصل کرنے والے اداروں کی بات کی جائے سپیشل برانچ کی بات کی جائے زونل انٹلیجنس برانچ کی بات کی جائے ڈسٹرک انٹلیجنس برانچ کی بات کی جائے یا پھر جو سادہ لباس آلکار ہیں جب انفورمیشن کلیک کرتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے تو کئی نہ کئی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ناکام نظر آتی ہے میری ناقص معلومات کے مطابق اس شہر کے اندر پسلے چار ماہ کے اندر اگر آداد و شمار میں صحیح بتا رہا ہوں تو میرے ساتھ جو مہمان ہوں گے وہ ان سے بھی پوچھیں گے پچاس کے قریب جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور رمضان کے اندر سولہ لوگوں کو موکنین سلایا گیا اور پھر عید کے چوتے روز بھی ایک شخص کو موکنین سلایا گیا بات ختم نہیں ہو جاتی ہے بلکہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جس کے اوپر آج ہم تذیعہ لیں گے اپنے سینئر جو پینلس موجود ہیں اور سیاستدان موجود ہیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر تذیعہ کار فہیم صندوقی صاحب موجود ہیں آپ کا بہت شکر گزار ہوں دوسری جانب تہا عبیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تذیعہ کار موجود ہیں تہا آپ کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا تیسری جانب میرے ساتھ انکیم کے جو ہے وہ رانوما ہیں اور ممبر آف سندھ اسمبلی ہیں فہیم پٹیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا میں ذرا فہیم صاحب آپ کی اور تہا آپ کی اجازت سے فہیم صدیقی سے آغاز کرنا چاہوں گا گفتو گوگب فہیم صدیقی صاحب طبیعت آپ کے کچھ ناساس ہے لیکن میں چاہوں گا کہ جتنی آواز آ سکتی ہے اس سے آپ کا تذیعہ معلوم ہو جا لوگ سننے سن لے کے کیا سوچ رہی ہے اس وقت کراچی کی عوام کے کراچی کے اندر کوئی وراثت لینے کے لیے تیار ہے پولیس کا اگر کام ہے تو کیا پولیس اس وقت اپنا کام بہتر طریقے سے کرتی نظر آ رہی ہے یا پھر نہیں دیکھیں گلہ جتنا بھی خراب ہو تب یہ جتنی بھی ناساس ہو یہ اشیو جس پر آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسا اشیو ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا ہوگی اس پر آباد اٹھانا ہوگی دیکھیں کراچی میں میں ایک بات کرتا ہوں کہ کراچی میں اگر سال دو ہزار سے لے کر ابھی تک چوبیس سالوں میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر میں بڑی دشنگردی ہوئی ہے شہر میں بڑی ٹرگٹ کلنگ ہوئی ہے اس شہر میں بڑے پرکہ والانا پسادات ہوئے ہیں آپ ان سب کو جمع کر لیں اور اس کے نتیجے میں جو لوگ شہید ہوئے جو لوگ مارے گئے ان کا ڈیٹا اور ان چوبیس سالوں میں اسٹریٹ کرائم میں جتنے شہری شہر کے مارے گئے ہیں ان کا ڈیٹا کر آپ ایک کمپائل کریں اور اس کو کمپیر کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم میں لوگ زیادہ مارے گئے ہیں اس شہر میں کون نہیں مارا گیا اس شہر میں ڈاکٹر انجینئر اس میں آرمی آفیسر اب یہ حالی کی بات ہے آرمی آفیسر کی اس کے علاوہ خواتین بچے سب مارے گئے اور سب اسٹریٹ کرائم میں مارے گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک آرگنائیسڈ کرائم بن چکا ہے اور اس آرگنائیسڈ کرائم کو کنٹرول کرنے کی کسی کے پاس کوئی سوچی نہیں ہے سب ہی سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹی کرائم ہے اور اس پیٹی کرائم کے اوپر جو ہے وہ بس میڈیا جو ہے وہ غیر ضروری جو ہے وہ بات کرتا ہے میڈیا کو اسنی بات نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کا جا رہا ہے تو وہ جانا بھی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے آپ کو اس کا جواب لینا ہوگا باون لوگ ان چوار مہینوں میں سارے تین مہینوں میں جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں سٹریٹ کرنیلز کے ہاتھوں آپ تو بڑا کہتے تھے کہ اس شہر میں افغانی ہیں افغانی کیونکہ جنگ زدہ ماحول میں رہتے ہیں اس لئے وہ جو ہے جب بھی کوئی بارداد کرتے ہیں تو وہ آنگ طور پر لوگوں کو مار دیتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افغانیوں کے ہاتھوں مارے گئے آپ نے اس کے بعد قرار قانونی تارکی نے وطن کے خلاف آپریشن کیا آپ نے کام نہیں بھیج دیا اتنے بھیج دیا اتنے بھیج دیا اتنے بھیج دیا آج بھی شہر میں لوگ مر رہے ہیں یہ جو پچاس کی فیگر ہے تو اس کے بعد کی ہے باون کی فیگر تو اب کون مار رہے ہیں ٹھیک ہے تو بتا دو شہر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں یہ بات کرتا ہے میں اس پر سوال بھی کرنا چاہوں گا تہا آپ گفتو کو سننے ہوں گے فہیم صاحب کی بھی ذرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کا کام ہے تمام جگر سے انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور جو انفرمیشن آتی ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم غیر سرکاری تجزیہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور فیکشن فگر سامنے رکھ دیتے ہیں تاہا اس وقت کراچی شہر کا ایشو کیا ہے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں تاریکین وطن جو ہیں ان کے حوالے سے غیر ملکیوں کے حوالے سے پھر تمام چیزیں آ کر رک جاتی ہیں کہ یہ غیر صوبائی لوگ ہیں صوبے میں نہیں ہے یہ غیر شہری ہیں اب ہم اس غیر لفظ سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہیں کے لوگ جو ہے وہ اس کے اندر اسی یہاں کے مقامی لوگ بھی شامل ہیں یہ پولیس روکنے میں ناکام کیوں ہیں سی سی ڈی بھی فٹیج آ جاتی ہے اس فٹیج میں واضح شکل نظر آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ پہچان جاتے ہیں ان کو کہ فلا شخص فلا علاقے میں رہتا ہے فلا شخصی فلا ٹک ٹاک پر آئی ڈی اے یہ نشاندہی کرنا شروع کر دیئے پولیس کیوں نہیں پہنچ پا رہی ماہ تک اور جو آپ نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو بیسک پوائنٹ ہے نا خاص طور پر کراچی پولیس کے پاس کہ ان کے پاس اسٹریٹ کرائیم پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی ہونی چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ کراچی پولیس کے پاس ابھی کوئی حکمت عملی ہے کہ اسٹریٹ کرائیم پر کس طرح قابو پائے جائے گا خاص طور پر کراچی شہر میں جو منظم اور مضبوط منشیات کے اڈے ہیں وہ میں اہم وجہ سمجھتا ہوں کراچی میں سٹریٹ کرائیم کی پولیس کو بیسک چیزیں جن پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے جن پر کام کرنا چاہیے اس طرف پولیس نہیں دیکھتی پولیس کی ایک ہی پولیسی ہے ہاں فرائے اور فل فرائے ابھی ہی وزیر اطلاع شرجیلی نام میمن نے بھی پریس کونفرنس کی اور انہوں نے بعدی طور پر یہ بتایا ہم نے اتنے ڈاگو علاق کر دیئے اتنے ڈاگو زخمی کر دیئے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا لیے یہ وجوہات کیا ہے کہ کراچی شہر اتنا گرم ہو جاتا ہے ساٹھ افرات قتل ہو جاتے ہیں صرف روہ سال رمضان کے مہینے میں بیس افرات قتل ہو جاتے ہیں اس کی وجوہات ہیں اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ تارکین وطن یہاں پر آ گئے تارکین وطن یہاں سے چلے گئے سٹریٹ کرائم بڑھ گیا لوگوں نے چھناک چل لیا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو تھانے میں تائنات پولیس افسرانوں اہلکار ہیں وہ لوکلز ہیں یہاں کے وہ بھی لوکلز نہیں ہیں یہاں کے تو میں ان کو بھی غیر مقامی اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی جو علاقہ جانتا ہو جس کو پتا ہو کہ مثال کے طور پر نازم آباد میں کون سی گلیاں کہاں پر اسٹریٹ کریمنل کام کرتے ہیں کہاں منشاعت جڑے ہیں وہ بہتر انداز میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ صورتحال جو کراچی پولیس چینف یا ہے آئی جی سندھ یہ بیان داگ دیتے ہیں کہ تارکین وطن ملویس ہیں اسٹریٹ کریمنل کے بیس گروپ کراچی شہر میں کام کر رہا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ کتنے گروپ کیوں کام کر رہے ہیں ان کی وجوہات کیا اور ان کا توڑ کیا ہے ان کا توڑ ابھی کراچی پولیس کے پاس موجود نہیں ہم پولیس آسان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں وہ مسئلے کا حل یہ بتاتے ہیں کہ مسئلے کے طور پر ایک جگہ سٹریٹ کرائم کی ماردات ہو گئی کسی دھگان پہ کسی سٹور پہ اس کے بعد وہ ملزمان کو پکڑتے ہیں ہافرائے کرتے ہیں اور ایک ریس پر پاس چلتے تھے کہ ہم نے یہ ملزم کے رفتار کر لیا تو یہ مسئلے کا کسی صورت حل نہیں ہے پھر لوگوں ایری آف پہ کراچی پہ بات ہوتی ہے میں آپ کو وصوق سے بولتا ہوں کراچی کے کچھ گوٹ ایسے ہیں جہاں پر پولیس کریک ڈاؤن سے ڈرتی ہے جو اس کو پولیٹیکل رییکشن آئے گا یہ جو ایشوز ہیں کراچی شہر کے اس پر پولیس کام کرنے ہی نہیں چاہتی اس پر پولیس کام کر بھی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پڑھنا ہو اور بھرپور کراچی شہر میں کریک ڈاؤن نہ ہو منشیات کے اڈو پر جھوے سٹے کے اڈو پر سٹریٹ کریمنلز کے خلاف تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے پھر تو یہ بیان داکھتے رہیں گے تارکی نمتہ نہ آگئے اجرے گروس کراچی شہر میں کام کرنا ہے اس طرح سٹریٹ کرائم کی والدات کے ہوتی ہے آپ اور میں بھی اس پر ڈیبیٹ کر سکتے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا اور اس طرح ہو سکتا ہے لیکن جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے وہ اس معاملے پر ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے پولٹیکل انفلنس کی بات کی ہے فہیم پٹیل صاحب ایمکیم سے جوہے وہ رانومہ میں صاحب موجود ہیں ویڈیو لنک کے اوپر اور ممبر آف سند اسمبلی بھی ہیں فہیم صاحب ذرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہی کے اپوزیشن لیڈر نے اس وقت اسمبلی کے اندر علی خرشیدی صاحب انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ نوے کروڑ کے موبائل مہانہ کراچی والوں سے چھین لیے جاتے ہیں میں کہتا ہوں یہ چھینے نہیں جاتے یہ کراچی والے اس قدر بے وقوف ہیں کہ خریدتے ہی انہی لوگوں کے لیے ہیں جو چھینے آتے ہیں یہ بقاعدہ ہم خریداری کرتے ہیں اپنی محنت کے پیسے سے وہ پھر ان کو دیے جاتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو یہ آپ کو تحفے میں آپ کے زندگی لے جائیں گے اور ایک چھوٹی سی ایک گولی دے جائیں گے آپ کے سینے کے اندر جس کو نکالنے سے پہلے آپ کی سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی ذرا فہیم صاحب سوال یہ ہے کہ کیا صرف آواز اٹھاتے رہیں گے اس کو پریکٹیکلی کس طرح سے پریشرائز کیا جائے گا سندھ حکومت کو خاص طور پر اس صوبے کے اندر کیونکہ سندھ حکومت رول کر رہی ہے کہ ان چیزوں کا حل نکالا جائے پہلے تو بلاد آپ کا بہت شکریہ آپ نے پرگرام کے اندر بھلایا اور دیکھیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں اورگنائیسٹ قرم نہیں ہے تو یہ اورگنائیسٹ قرم اسے باتوں سے تو ختم ہی ہوگا سال ہو گئے پندرہ سال سے یہاں پر حکومت ہے پندرہ سال سے وزیر جاکلہ یہاں پر انکام ہو جائے گے اگر یہ مسائل حل ہوں تو ہو جاتے ابھی تک تو نہیں ہو رہے اس کا مطلب نہای 늘ی ہے۔ پوری کے پوری پولیس پوری کے پوری ہائل ہو چکی ہے پوری سن پولیس کے اندر ساری کے سیاسی بھرتیاں ہیں اور علم یا یہ ہے کہ جو نئی بھرتیاں ہونے جا رہی ہیں اس کے اندر بھی سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں جو اپنے پارٹی تو نان کو بھرتی کرتے ہیں انہیں کچھ اور تھانے بھی کریں سارے کے سارے تھانے بھی کریں اور پورا جو پورا کراسی جرای assessment ایک ایک گلی کے اندر ایک ایک ٹوک ٹورائے کے اندر یہاں پر منشیات کے آگے بن رہے ہیں یہاں پر جوہا سکھا مافیا گھٹا مافیا سٹریٹ کرائیں یہ روز کے ہزاروں یہ تو واردہ سے وہ ہے جس کے پر آمات کر رہے ہیں فہیم صاحب یہ چیزیں ٹھیک ہیں جو آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ جو دونوں اس وقت صحافی موجود ہیں میرے ساتھ یہ چیزیں کوٹ کرتے ہیں روزانہ ایمکیوم کے پاس اس کا حل کیا ہے کیونکہ ایمکیوم نے سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی ہے کراچی کا اعتماد جیتا ہے نا تو اب ایمکیوم کی ذمہ داری کیا ہے کس طرح سے جرائم پر قابو پانے کے لئے سٹریٹیجی بنوائی جا سکتی ہے ایمکیوم کا اس کے اندر کیا سٹیک ہوگا دلال بھاسم نے کراچی کے اندر صرف آپ نے کورا پاکستان کو بتا ہے اسی تیصد سے زیادہ منڈیٹ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس اتیار کیا ہے ہم ایک پولیس کانسٹیبل کو اپنی مرضی سے نہ لگا سکتے ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں میرے بھائی ابھی ابھی تہار نے بات کی لوکل پولیسنگ کی ملکل یہ اس کا حل ہے کونکریٹ سولوشن کی طرف جائے نا ارگنیس ٹوائنگ ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ موجود ہے جائیں اس کو لوکل پولیسنگ کے طرف پوری دنیا کے اندر لوکل پولیسنگ ہے میں تو کہتا ہوں یہ پولیس کا جو میکمہ ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے لیں جو بلدیاتی حکومتے مقامی حکومتے ان کے حوالے کریں اس کے اندر آئی جی ان کی مرضی کا آکے بیٹھتا ہے ایک آئی جی لگانے کے لیے انہوں نے اتنی مغز ماری کر دی ہے بھائی چاچار دل اور وزیر اعلیٰ صاحب خود آ کر ٹی وی کے پروگرام کے اندر کرتے ہیں کہ یہ آئی جی نہیں لگا تو یہ کرائم ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے بھائی کہ جو دوسرے آئی جی ہیں وہ بالکل فارد ہیں چلیں میں اس پر سوال کر لے تو یہ جو ڈومین ہے فہیم شدیق صاحب ذرا میں چاہوں گا آپ اس پر ریسپونڈ کریں آئی جی صاحب کیا اتنے فیوریٹ ہو چکے ہیں پہلے بھی یہی آئی جی تھے اس سے پہلے مجھے یاد ہے یہ ایڈیشنل آئی جی تھے کراچی کے اندر انہوں نے یہ شک لگائی تھی کہ اپر کورس کر کے ایسے چوکو لگایا جائے گا اور جب اپر کورس بہت سارے ایسے اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے جن کو ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ ان کے اپر کورس نہیں کمپلیٹ تھے پھر جب یہ جاتے ہیں پھر یہ شک ہٹا دی جاتی ہے ان تمام چیزوں کے بعد یہ دوبارہ واپس آگا ہے موسٹ فیوریٹ ہے غلام رہی میمز ہے لیکن ان ہاؤسے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک جنگ چل رہی ہے آئی جی کو ہٹانے کے لیے آئی جی کو بٹھانے کے لیے بٹھانے والے وزیر علیہ السندھ ہیں اور ہٹانے والے وزیر داخلہ ہیں کیا ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کراچی کے اوپر نہیں سوچا جا سکتا کہ کون زیادہ بہتر ہے دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آئی جی کے معاملے کے اوپر آئی جی سندھ اور جو حکومت ہے صوبائی حکومت اس کے درمین اختلاف ہے کلیم امام مہمن کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس وقت تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی تھی ایک دوسرے اقلاب بیانات کا سلطہ بھی شروع ہو گیا تھا ابھی جب رفت مختار صاحب تھے رفت مختار صاحب کلیور کرنے کی کوشش کیا رہے تھا نگرا حکومت کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھئے تو واقعی اس ڈیٹا وہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اگست میں جب نگرا حکومت آئی ہے اس کے بعد ستمبر سے اسٹریٹ کرائم میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی اور پروری میں جب وہ لوگ گئے ہیں اس وقت تک اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے وہ فگر جو پچیززار کے ڈیلی کے کرائم ہو رہے تھے جو اسٹریٹ کرائم ہو رہے تھے وہ انیس سو پہ آگئے تھے پچیززار سے انیس سو پہ آگئے تھے تو یہ سچویشن تھی کہ وہاں پہ کچھ دلیبری نظر آ رہی تھی لیکن ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ آئے گا یہ جو میرا بندہ مصلاح ہے یہ صرف آئی جی کے سطح پر نہیں ہے یہ ایسے چو سے لے کر اور اوپر تک یہی مسئلہ ہے جو میرا بندہ آئے گا وہ اپنا کام تو نہیں کرے گا یہی میں کہنا جا رہا تھا کہ جیہا لنجار صاحب اس وقت چونکہ کسی بھی ایکشن کے اوپر جو کرائم ہو جائے تو اس کے اوپر جس طرح سے اسے چوز کو ہٹا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا فڈا ہے یہ یہ جو تو فلا نے لگوایا تھا آپ ہٹا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوتی اس طرح سے تو حکومت نہیں چلتی اس طرح سے تو پولیسنگ نہیں ہوتی پولیسنگ یا حکومت کو چھوڑو لوگوں کو ریلیو دے دو اس شہر کا نوجوان اس شہر کا بوڑا اس شہر کی خاتون اس شہر کا بچہ سٹریٹ کے ٹرائم میں مر رہا ہے مر کن کے ہاتھوں میں نہ آئے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسا میں کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں لیکن یہ اہمکیم کے پاہم پٹیلی صاحب بھی موجود ہے ایمکیم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے حقیقت ہے یہ نہ ان کے بعد شہری حکومت ہے نہ وہ سبائی حکومت میں ہے پاپاک میں اگر بیٹھے ہیں تو وہاں وہ معاہدوں پر دستخط کر کے آ جاتے ہیں ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوکل پولیسنگ کی جب بات ہوتی ہے تو یہ لوکل پولیسنگ بہت امپورٹنٹ ہے یہ لوکل پولیسنگ اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایمکیم کے لوگ آ کے شہر میں اس کے چوز لگ جائیں گے اس پی لگ جائیں گے ڈیس پی لگ جائیں گے پہلی بات تو یہ کہ ہے ہی نہیں یہ شہر کا مقامی آپ کو پولیسنگ نظر آتا ہے کوئی ہے ہی نہیں پہلی بات تو یہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل پولیسنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کہاں کون سا کرائم ہو سکتا ہے اور وہ کرنے والا کرنے کے بعد ڈیس پی رسل Appreciate اس کو ہوت سپوٹ ہی باتا ہوتے ہیں اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے اس کے گھر سے پریشر ہوتا ہے اس کے مولین کو پریشر ہوتا ہے اس کے خاندان's مالوں کا تریشر ہوتا ہے کسی کرائم دے جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے گر میں اس کی بی بی کھانا دیتے heartbreaking پری recohing یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جو شخص آ کے جو شخص چلتا ہے گھوٹکی سے جو شخص چلتا ہے بدین سے کراچی کے ایسے چو کا آرڈر لے کر اس کو کتن اس بات میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جناب وہ آگے کراچی میں کرائم کنٹرول کرے گا معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں بری بھی لگتی ہے لوگوں کو لیکن حقیقت تو یہی ہے نا وہ شخص جب پھانہ خرید کر آتا ہے تو اس کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے جتنے پیسے دیئے وہ پیسے پہلے میرے پورے ہو جائیں اگر مجھ سے زیادہ پیسے دے کر کسی اور نے یہ پوسٹنگ لے لی تو مجھے دوسری پوسٹنگ لے نہیں ہو تو میرے پات اس کے لیے پیسے ہوں اس کے بعد میں کچھ جمع بھی کرلوں اس کا کتن اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ پھانے میں رکھے ہوئے وہ چھبیس لیسٹر پڑھ لے وہ یہ دیکھ لے کہ کاؤنس آر کرائم کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اوپر ہماری پولس کی توجہ نہیں ہے ہماری حکومت کی توجہ نہیں ہے میں یہ بات پھر کہوں گا کہ پاکستان پیپرس پارٹی کی حکومت یہاں پر ڈیلیبر کرنا چاہتی ہے اگر تو اسے اب یہاں پر سڑکیں نہیں بنائے گو خدا کے لیے میں کہتا ہوں سڑکیں نہ بناو نہیں بناو پل نہیں لاؤ یہاں پہ بسیں خدا کے لیے اس شہر کے لوگوں کو جینے دو ان کو کمس کم ایسا ماحول دے دو کہ جس میں وہ جب گھڑ سے نکلیں تو باپر پہ پہنچیں تو ان کو یہ سکون ہوں کہ میں صحیح سلامت گھر آ گیا ہوں ٹھیک ہے تہا آپ سے ایک سوال ہے نوے کروڑ کے موبائل فونز کراچی والوں سے مہانہ چھین لیے جاتے ہیں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے آپوزیشن لیڈر ہیں علی خرشیدی جن کا تعلق ہے ایم کیوں سے ذرا مجھے سوال یہ کرنا ہے کیونکہ آپ صحافی ہیں آپ کی ہو سکتا ہے اس کے پر فائنڈنگز ہو یہ موبائل اگر چھینے جا رہے ہیں وہ بھی نوے کروڑ کے تو یہ موبائل کہیں نہ کہیں بکتے ہوں گے اگر ان کی ویلیو ہے کہ یہ سیل ہو رہے ہیں یہ چھیننے کے بعد بھی ریسیل ہو رہے ہیں تو ان کی ویلیو ہے جب تک ویلیو ہے تب تک یہ چھینے جائیں گے تو کیا پولیس کو نہیں معلوم یہ موبائل بکتے کہاں پر اور کتنے روپے میں بیچے جاتے ہیں بلالفہ بلکل کراچی شہر میں بوریا بند کے موبائل فون خریدے بھی جاتے ہیں اور بوریوں میں موبائل فون بیچے بھی جاتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ سب کو پتا ہے کراچی شہر میں کہاں پر موبائل فون خریدے جاتے ہیں اور کہاں پر موبائل فون بیچے جاتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں گلشن اقبال میں میرا موبائل فون سنیچ ہوا تھا جب میں نے اس کی انیویسٹیگیشن شروع کی تو مجھے پتا چلا سچل تانے کی حدود میں ایک گوٹ ہے جہاں پر ایک غیر نام کا غیر ملکی ہے وہ ان موبائل فون کو خریدتا ہے اور گروہ میں ان موبائل فون کو خریدتا ہے اور وہ پھر فرم بھی کرتا ہے جب پولیس سے اپروچ کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ صورتحال ہے تو پولیس کو تمام تر صورتحال کا پتا ہے پولیس کریک ڈاؤن نہیں کرتی ہے جو نورہ تشتی ہے یہ تو چلتی رہی ہے شکل تبدیل ہونے سے پولیسی تبدیل نہیں ہونی چاہیے آئی جی سن کون ہے کون نہیں ہے ایڈیشنل آئی جی کون آئے گا کون نہیں آئے گا یہ ایمپورٹنس نہیں ہے ایمپورٹنس کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک پولیسی ہونی چاہیے کہ موبائل فون کون خریدتا ہے ان گروپ کو ختم کس طرح کیا جائے گا کراچی میں سٹریٹ کریمیلز جب وہ وارداتے کرتے ہیں موبائل فون پس لینچ کرتے ہیں اور اس کے پاس وہ بیشتے بھی ہیں جب ان کو یہ پوری انڈسٹری پنی بھی ملی ہے اور پولیس کو جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر صورتحال کیا ہے آپ یہ سمجھیں تعلی کسی کام کے نہیں ہے ایسے پیز ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی کسی کام کے نہیں ہے اسی طرح یہ شہر چلتا ہے اور اسی طرح یہ شہر لڑتا رہے گا پٹتا رہے گا مرتا رہے گا اور ہم سب نوہا لے کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کراچی شہر میں یہ واقعہ ہو گیا میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا فہیم صدیقی صاحب نے تو اس کو پر کومنٹ کر دیا تھا یہ جو ایک ایشو ہے غلام لائیبی میمن صاحب کو ہٹانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس پر کیا کومنٹ ہے ریفت صاحب زیادہ بہتر کارکردگی دکھا کر گئے ہیں یا پھر غلام لائیبی میمن کی جو پچھلی کارکردگی ہے وہ زیادہ بہتر تھی بلال میں سمجھتا ہوں ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ اب وزیر سی ایم ہاؤس اور مہگمہ داخلہ جو ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں جو وزیر داخلہ ہیں وہ چاہتے ہیں کچھ چیزوں میں بہتری آ جائے کچھ چیزوں میں ان کے من پسند اثران تائنات کی جائیں جبکہ سی ایم ہاؤس یہ چاہتا ہے کہ ان کے جو من پسند اثران ہیں ان کو سندھ بھر میں تائنات کی جائیں یہ نورہ کشتی کا سلطلہ ہے جو ماضی میں سی ایم ہاؤس مضبوط ہوتا تھا کیا یہ بات سچ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب نے وزیر داخلہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر نہیں اٹایا گیا آئی جی کو تو میں وزارت چھوڑ دوں گا is that true وزارت چھوڑ دیں گا ان کو ویسے بھی پریشانیوں کا سامنے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں جو صوبے میں امن اومان کی صورتحال ہے اس کے لیے ان کو پریشانی کا سامنے ہے کیونکہ مادری میں آٹھ سال سی ایم ہاؤس وزارت داخلہ دیکھتا رہے اس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکلات کا سامنہ ہے وہ ایسے چھوڑ ہٹا رہے ہیں ایسے سپیز ڈی آئی جی سے بات پورس کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو پولٹیکل ایشو ہے نا وہ انتیاہی گمبیر اور میں نہیں سمجھتا کہ وزیر داخلہ سندھ بھر میں کام کر سکے گے اب ان کی پوزیشن نہیں ہے جو انٹرنل پولٹیکس شروع ہو گئی اس کی وجہ سے سندھ کو بھی نفتان ہوگا اور امن و امان کی صورتحال کو بھی نفتان ہوگا ٹھیک ہے فہیم پٹیل صاحب آپ ذرا یہ بتا دیں گورنر اس وقت آپ کا ہے ان ہاؤس وزارت ہمیں یہ پتا لگتے یہ بات کہ گورنر کو سیٹ پر بٹھانے کے لیے بڑی تغدو کی جاری ہے بڑی محنت کی جاری ہے یا اگر اگلا گورنر آئے تو وہ بھی ایم کیوم کا ہی آئے اس پر بھی محنت کی جاری ہے تو پولیس اور کراچی کے جرائن پر قابو پانے کے لیے کتنی محنت کی جاری ہے ذرا یہ بتا دیں کہ ایم کیوم کیا کیا کر رہی ہے ایم کیوم تو مشہور ہے دھرنے دینے میں ایم کیوم تو مشہور ہے کراچی کے لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے میں ایم کیوم تو مشہور ہے اپنے نیریٹیف کو کراچی کے ذہن و دماغ میں بسانے میں کیوں ایم کیوم کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے باہیم صاحب کی آواز سننے سے میں قاسر ہوں یہ آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی 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 کنٹینیو کر رہے ہیں اورگنائز ٹرائم ہے ہم کہتے ہیں کونکریٹ سولوشن کی طرف جانا ہے کیا ہے وہ کونکریٹ سولوشن روز آنا ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے اپنے مال سے یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس کو اب کیسے بچایا جائے اس کو بچانے کا بھائی ایک ہی ہے لیکل پولیسین کی طرف جاؤ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داکلا کو ہٹاؤ نہیں ہٹاؤ یہ پولیس کے افران کو یہ جنی پولیس کے افران کے ساتھ ہمیں دے وزیر داکلا ہم کام کر کے دکھائیں گے ایک ماہ کے اندر آپ تو تبدیلی لاکر دکھائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے نا اتھانا بکرا ہے اتھانے والے سارے پیسے لے کے سارے سب تو لگ رہے ہیں میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کتنے کراچی کے شہری ایسے ہیں جن کو موت کی نین سلا دیا گیا اور آپ ہی کی جماعت کے جو لوگ منتقب ہو کے نیشنل اسمبلی اور پوینشنل اسمبلی میں ہیں وہ ان کے گھر ملنے گئے یا ان سے بغلگیر ہونے گئے یا ان کے دکھ کو باٹنے گئے یا پھر جو ایمکیم ہوا کرتی تھی وہ میں پھر ریپیٹ کروں گا میں یہ جملہ جو لوگ سن رہے خاص طور پر جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا بقول آپ کے کہ آپ کو سب سے زیادہ ووٹ بلیں اس کراچی شہر کے تو پھر اس کراچی شہر کے لیے آپ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے اور اگر کھڑے ہو بھی رہے تو کراچی کی عوام کیوں نہیں آ رہی کیا وہ ووٹ بوگس تھا یا پھر آج کے وعدے بوگس ہیں آپ کے ایسا نہیں ہے بلال بھائی ایس کے جو تین دن تھے پورے تین دن ہم نے کسی نیچے اتنے گھروں کے اندر نہیں جبا رہے ہیں جب پورے تین کے تین دن ہم ہم سنوڈاؤں کے گھروں کے پر گئے ہیں ان کی زیادہ رسی کی ہے ان کی زیادہ کی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے سکتے ہیں شور کر سکتے ہیں روڑوں کے اوپر آ سکتے ہیں سارا کام ہم کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی اس کا حل یہ ہے یہ نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کے سلوشن کے طرف جاؤ لوکل پولیسنگ کرو تو ہمیں لوکل پولیسنگ کے پریشن ہم نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں روزانہ تو اس کے پر بات کر رہے ہیں آئینی ترمین کے اوپر ہم جا رہے ہیں آئینی ترمین کے اوپر بات کر رہے ہیں ساری چیزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن ہماری بات کیا اثر تو ہو ان کے اوپر اب رے گیا ہمارے پاس روڑوں کی سیاست کرنے کے روڑوں کے اوپر آئیں گے پھر جب روڑوں کے اوپر آئیں گے اس وقت تو ہم ہاتھ پکڑ لیں ان کے پیر پکڑ لیں خدا رہا ہمیں اس طرف نہ لے جائیں کہ ہم ان کے گلے پکڑنے کی طرف آ جائیں یہ میری ناقص معلومات کے مطابق آپ دوسری دفعہ ڈیسے جائیں گے اگر یہی کچھ ہوتا ہے یہ سکرپ ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں 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 یہ جسٹنے وسنے کے بعد اب دور ہو ہو گئی بھائی اب ہمارے گھروں کے اندر ہم امپوز نہیں رہے اب اس سے آگے اور کیا ہوگا ہمارے ساتھ مزیر داکلا صاحب اسٹریٹمنٹ دیتے ہیں جا کاروبار ہوتا ہے وہاں اس طرح کے درائم ہوتے شرم آنک شاہیے میں کہتا ہوں اسی شرمناگ اسٹریٹمنٹ کے اوپر لوگوں کے زخموں کے اوپر مرم رکھے انہا کے نمک پاس ٹھیک ہے لوگ مر رہے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا آخری کومنٹ ٹھیک ہے فہیم صدیقی صاحب آپ گفتو کو سننا ہوں گے فہیم صاحب پولیٹیکل انفلوینس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے پولیس میں کہ ایک ایک سیٹ بکتی ہے یا پھر ایک ایک تھانے کا ایک بچٹ ہوتا ہے جو کما کے دیا جاتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے تہا سے سوال کیا میں چاہوں گا آپ بھی اس کے اوپر ریسپونڈ کریں یہ میری معلومات کے مطابق یہ پانچ ہزار روپے کا ایک موبائل خریدا جاتا ہے پندرہ سے دس ہزار روپے کی ایک موٹر سائیکل خریدی جاتی ہے تو وہ لڑکا جس کو منشیات کا اپنے عادی بنایا ہے فری کے اندر منشیات کھلا کے اور پلا کے اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ موبائل لے کر آوگے تو پھر اس کے آپ کو پیسے ملیں گا پھر منشیات دی جائے گی یہ جب مجھ جیسے شخص کو ایک بات پتا ہے تو کیا آپ پولیس کو نہیں معلوم اور اگر اس معلومات میں آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں آرڈینس کی اور جو لوگ سن رہے ہیں تو اس پر کومنٹ کریں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیس کچھ حرصے سے اس سٹریٹ ٹرائم کو منشیات سے جوڑ رہی ہے میں مان بھی لیتا ہوں کہ شہر میں منشیات کے اڈوں پر اس سارا یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے وہاں سے مینج ہو رہا ہے جو کیا آپ کے ہاتھ پر بندے سے تو ہیں یا وہ منشیات کے اڈے آپ کی مردی سے چل رہے ہیں دیکھیں اورگنایزد کرائیم کیا ہوتا ہے اورگنایزد کرائیم تین جو ہے جو میں تین آپ کو محصالیں دیتا ہوں جو ہے سٹے کاٹڈا منشیات کاٹڈا کہبہ کھان ٹھیک ہے ای تینک کوئی نیٹ کا ایشو ہے تاکہ دوبارہ سے اس مسئلے کو حل کیا جائے تہا آپ گفتوں کو سننے ہوں گے مجھے آخر میں یہ بتا دیجئے گا کہ ایک بات بڑی عام ہے اور ہر زبان زدہ عام ہے کہ یہ شیشہ کیفیز جو ہیں یہ جو ہے وہ سارے بگاڑ کی وجہ ہیں یہاں پر پولیس ریڈ بھی کرتی ہے اور پھر پولیس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں لین دین کے ہفتہ وار پھر اس کے بعد یہ شیشہ کیفیز کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ ہوا یہ ہے کہ کچھ کوٹ کے آرڈرز ہیں جس کے اوپر یہ بینڈ کیا ہوتا لیکن پھر ان ہاؤسز یہ خبریں سامنے آنے لگیں کہ سندھ حکومت نے روک دیا ہے پولیس کو ریڈ کرنے سے تو یہ شیشہ کیفیز کے اوپر کومنٹ کیجئے گا کہ یہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے یا نہیں اور دوسری طرف کیا یہ شیشہ کیفیز صرف یہاں شیشہ ملتا ہے یا پھر منشیات بھی یہیں سے فروخت ہو رہی ہے بلاہ میں آپ کو بڑے وسطوق سے بتاتا ہوں کہ میں ایک میں داخلہ سندھ نے پولیس افسران کو بعضے طور پر یہ حکامات دیئے ہیں تو جو شیشہ کیفیز ہیں ان کو چلنے دیں ان پر چھاپہ مار کاروائیاں نہیں کی جائیں البتہ کسی شیشہ کیفیز میں اگر منشیات کے استعمال ہوتا ہے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کی جائے اور انہیں گرفتار بھی کیا جائے ان کے خلاف بقاعدہ مقدمہ درد کیا جائے لیکن جو نورمل شیشہ کیفیز ہیں ان کے خلاف جو پولیس کا علاقہ سران ہے ان کو یہ حکامات دیئے گئے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کریں گے البتہ جو پولیس کی نفری ہے وہ ان شیشہ کیفیز کے باہر دائنات ہوگی اور وہ ان کو پروٹوکول کریں گے البتہ جو ریڈیٹ کا حکامات جو ماضی میں کراچی میں شیشہ کیفیز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا تھا بمار کاروائیاں و دیدی گرفتاریاں مقدمات درج ہوتے تھے اب وہ ختم کر گئے گئے اور خاص طور پر میں ساؤل زون کی مثال دوں گا کہ اگر آپ شیشہ کیفیز جائیں تو اس کے باہر پولیس کے جو 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 جوان ہیں وہ تائنات کیے گئے ہیں خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس شیشہ کیفیز میں منشیات کا استعمال نہیں ہوگا اگر منشیات کا استعمال ہوگا تو گریک ڈاؤن ہوگا ان کی گرفتاری عمل میں آئے گی اگر وہ منشیات کا استعمال نہیں کرتے تو نورمل شیشہ کیفیز تو بھی اور اگر آپ کو اپنے پر آئے گا پس پر آٹھ دس سالوں سے یہ بیان ہے شیشہ کیفیز کے اوپر اور وجہ یہ بتایی جاتی ہے جب رپورٹس بھی منتی ہیں یا میڈیے پر خبریں آتی ہیں کہ منشیات کا گڑھیں ہیں منشیات کا اڈایں منشیات سے خریدی اور فاروقت کی جاتی ہے آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں ان شیشہ کیفیز کے اوپر منشیات بھی خرید اور فاروقت ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں کچھ شیشہ کیفیز ایسے ہیں جس کے اندر منشیات کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے شراب موشی کا استعمال ہوتا ہے لیکن کچھ شیشہ کیفیز ایسے ہیں جو صرف شیشہ چلاتے ہیں تو یہ ڈبل مائنڈیڈ تھی کراچی پولیس کراچی پولیس کو خاص طور پر جو شیشہ کیفیز ہیں ان پر پابندی لگا دی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اس میں پولیس نے اپنا ہفتہ اور مہینہ وصولی شروع کر دی تھی جس کے پیشن ایزار ہوم ڈیپارٹمنٹ کی جو ذرائع وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان شیشہ کیفیز کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس سے منع کر دیا گیا ہے اب جو پولیس کو ریٹ سے منع کر دیا گیا ہے تو پولیس نے وہاں پر جو جوان تھے پولیس کے وہ تائنات کر دیئے تاکہ کسی بھی ناخشگوار باقیے سے لفتا جا سکے تو جو ماضی میں پولیسی رہی ہے میں سمجھتا ہوں اب وہ چینجنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اور خاص طور پر کراچی شہر میں کچھ شیشہ کیفیز ایسے ہیں جو کہ شراب نوشی کا بھی استعمال کرتے ہیں آئیس کنیسٹل منکشات کا بھی استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف تو کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن جو نورمل شیشہ کیفیز ہیں آف ڈا ریکوڈ بغیر نوٹیفکیشن کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن سے رو گیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تینوں موزیز مہمانوں کا اینکیم کی جانب سے موقع بھی سامنے آیا ہے کہ کمیونٹی پولیس کے پولیسنگ کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں بات کرلوں شروع کرتا ہوں پولیس کے جو آرگنائزڈ کرائیم جو ہمیں شوائد ملتے ہیں گھٹکا مابا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کھانے سے آپ کو کنسر ہو سکتا ہے وہ کیبنز کے اوپر مل رہی ہوتی ہیں اور جب کیبنز کے اوپر یہ کاروائیاں کرنے جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر تو انتظار کیا جاتا ہے باقاعدہ جھپتا جاتا ہے جب وہ شخص آ کر کیبنز کے اوپر ڈاپ کر کے جاتا ہے یہ سامن تاکہ آگے فروخت کیا جائے اتنی پھرتی سے کام کرتے ہیں یہ اور پھر اس کے باوجود بھی یہ چل رہا ہے شہر کے اندر پھر آ جاتے ہیں ہم کباریوں پر جو کبار کی دکانیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں چوری اور ڈکیتی کہ تو ان کو بھی جھپتا جاتا ہے چار سو چاریز ووڈ کے اوپر ان کو پکڑ کے لے کر آ جاتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چور اور ڈکیت ہیں ابھی دونوں تذیعہ کار نے یہ بتایا کہ یہ کہاں پر بک رہے ہیں موبائل پونز کہاں پر یہ خریدے جا رہے ہیں کہاں پر یہ موٹر سائیکلز بیچی جاتی ہیں کتنے پیسو کے ایوز بیچی جاتی ہیں کہاں سے نشے کی چیزیں وہ خرید و فروخت ہوتی ہیں تمام چیزیں جب ہمارے صحافیوں کو بتا ہے تو پولیس کی جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے وہ کیوں اس کے اوپر کاروائی کرتی نظر نہیں آ رہی ہے انٹیلیجنس رپورٹ میں کیوں نہیں یہ جگہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہاں سے یہ موبائل چوری ہوتا ہے اس بندے کی شکل یہ سی سی ڈی بھی فوٹیج میں آئی ہے اور یہ شخص یہاں تک گیا ہے یہاں پر جا کر اس نے اپنا موبائل پون بیچا ہے اس کی آئی می آئی چینج کی گئی ہے یہ موٹر سائیکلز بیچی کے پارس نکال کر بیچے گئے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہیں تو آپ کو کیسے معلوم نہیں ہو سکتا اگر تو معلوم ہے تو میں کہوں گا یہ جان بوجھ کر اورگنائز کرائیم کے زمرے میں آتا ہے اور جان بوجھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو شاید آپ کو یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ آپ اس کے لیے پوفیکٹ نہیں ہیں اگر جو لوگ پوفیکٹ ہیں وہ یہ کام کرتے تو شاید اس شہر کا جرم کرنے کا جو ریشو ہے وہ کم سے کم تر ہو جاتا میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے گا نیو یورک کی بات کر لی جائے لندن کی بات کر لی جائے دیگر بڑے میٹرو برٹن سٹیز کی بات کر لی جائے وہاں پر جرم ہوتا ہے ختم نہیں کیا جا سکتا زیرو پرسینٹ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا کہ عید کے چوتے روز بھی ایک شخص کو موت کی نیند سلا دیا جائے وہ جوان شخص جس کا باپ اس کو عید کے چوتے روز دفنا کر آرہا ہے دیلیری دندناتے پھرتے ہیں یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا مسکن چورنگی کے اوپر ایک شخص اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ رہا ہے آپ چار لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور اس کو اغوا کر کے اس کی گاڑی چوری کر کر لے جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر آپ لوگ خاموش ہیں تو شاید آپ اپنی جاپ کے لیے پوفیکٹ نہیں ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ